تو یہاں پر ہمارے جو ہے تقریباً سارے کام ہو چکے ہیں دو تین چیزیں رہتی ہیں تو اس میں ایک یہ ہے کہ جیسے یہاں پر یہ سکرول کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نا ہمارے پاس اس میں نہیں موجود کینری والی ایمیجز نہیں موجود تو اس میں بھی یہ نشان آ رہا ہے ایک تو اس کو ہم نے بٹا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو تھوڑا ریسپونسیف کرنا ہے اس کی ریسپونسیف نیس کو چک کرنا ہے اور اس کے بعد تیسرہ یہاں پر اگر یہ مارک ڈاؤن ہے اور یہاں پر کسی بھی چیزیں ٹیکس کو ہم بورڈ کرتے ہیں تو اس کو کیسے شو کروائیں گے اس سے پہلے ہم کر لیتے ہیں سلگ والا فیلٹر سلگ والا فیلٹر کے ہر ایک جو بھی پوسٹ ہے یا کٹیگری ہے وہ سلگ وائز ہمیں نظر ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ مورڈ کرتے ہیں تو یہاں پر ویون آ رہا ہے اور ویب کرتے ہیں تو یہاں بھی ویون آ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں یہ نام وغیرہ وہاں پر آئیں اسی طرح سے جو بوسٹ ہے اس بوسٹ کا ٹائٹل ہے اس پر یہ کیا کرنا ہے سب سے بہلے تو آپ آجیں add.js کے اندر اور یہاں پر آکے آئی ڈی کے بجائے یہاں پر ہم نے استعمال کرنا ہے سلگ تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں سلگ تینوں پر لکھ دیا ہے سلگ اب دوسرا کام ہے ہم نے کیوری کے اندر فیلٹر لگانا ہے سلگ کیا سنگل والی پورٹ فوریو یہاں پر ہم نے لگایا ہوا یہ فیلٹر آئی ڈی کا اب جب ہمیں اس لگ کا لگانا پڑتا ہے تو ساری کی ساری بوسٹ کو ہم نے کراؤل کرنا ہوتا ہے ساری کی ساری بوسٹ کو ہم نے فیلٹر کرنا ہوتا ہے اور اس میں پھر فیلٹر لگاتے ہیں جب فیلٹر لگائیں گے تو پھر وہاں پر ہم بتائیں گے کہ ہمیں سلگ چاہیے اب دوسرا کام یہاں پر ہمیں پیرامیٹر سے کیا ملے گا سلگ ملے گا کہ ہم نے اپنی جو آئی ڈی ہے وہ چینج کر دی مطلب اپنا جو ویو آرہ ہے وہ چینج کر دی انڈ پوائنٹ سلگ آ گیا اور دوسرا یہاں پر بھی ہم سلگ کر دیں گے سلگ اور سلگ یہ جو سلگ ہے یہ اس کے لیے ہے اور یہاں پر جو سلگ ہے وہ ہم یہاں پر بیجیں گے جب یہاں پر بیجیں گے تو اس کو بھی ہم نے واپس سے سلگ کر دے اب سلگ جو ہے کہ سلنگ ہوگا تو یہاں پر ہم کریں گے سلنگ سلنگ کر دیا اور اس کے بعد پہلے تو آپ نے ان دونوں کو سلنگ کرنا ہے کلی بریف سلے دیگی ہے پھر اس اکیلے کو سلیٹ کرنا ہے اور کلی بریف سلے دیگی ہے اور اس سے پہلے لکھ دینا ہے ایکویشن ایکویشن کالن اور دین اس کے باہر یہاں پر پہلے تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں سلگ اور یہاں پر ہم نے لکھنا ہے فیلٹرز اس طرح سے میں یہ سارا مٹا کے دوبارہ لکھے دیکھا دیتا ہوں یہاں پر ہم کمتے ہیں پہلے تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے فیلٹرز اور اس کے بعد آپ نے کلی بریسز کے اندر سلگ جو بھی آپ بس سٹرنگ ہے یا جو بھی ویریبلز ہے وہ یہاں پر لینا اور اس کے بعد آپ نے کوشن بتانی ہے کہ کون سا پیرامیٹر ہے جو ادھر موجود ہے اور آپ اس کو یہاں پر لینا چاہتے ہیں تو یہ ایکیشن اور سلہ اس طرح سے کر کے ہم نے لینا ہوتا ہے یہ لے لیے اور اس کے بعد اب ہم نے کیونکہ ہم نے یہاں پر ساری کی ساری پوشٹوں کو کروک کر رہے ہیں تو یہاں پر پورٹ فولیو نہیں ہوگا بلکہ پورٹ فولیوز ہوگا اور یہاں پر بھی میں پورٹ فولیوز کر لوں گا اور یہاں پر بھی بس یہاں پر ٹھیک ہے پورٹ فولیوز کیونکہ ساری کے ساری بس یہاں پر پورٹ فولیو ٹھیک ہے یہ ہوگیا ہے اور اس کے بعد اب ہمیں یہاں پر کرنا ہے کہ جیسے یہاں پر ہم نے tag.id use کیا تھا پہلے ہمارے ڈی کو استعمال کر رہے تھے اب ہمیں slug کو استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے query کے اندر سے لگ لیا بھی ہوئے یہاں پر اگر tags میں آئیں گے تو یہاں پر ہمارے پر slug موجود ہے ہم نے اب یہاں پر کیا کرنا ہے tag یہاں پر پہلے تو اس کو map کروا لیے اب tag.attributes.slug اور اسی طرح سے اگر main پہ جاتے ہیں home page پہ تو یہاں پر بھی ہم نے slug لیا ہوا ہے اور tags کا بھی لیا ہوا ہے اور اسی طرح سے ہمیں slug چاہیے پورٹ فولیو کا slug لینے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر slug لکھتے ہیں یہ آگیا ہے ہمارے پاس slug لگ چکا ہے کمہ بھی دینا ہے کمہ دے دی اب نیچے سکرول ڈاؤن کر کے آتے ہیں اور یہاں پر item post grid کے اندر اب جہاں پر بھی ہمارا link وغیرہ استعمال ہو رہے ہیں یہ پورٹ فولیو استعمال ہو رہے ہیں یہاں پر item.id آ رہے ہیں یہاں پر item.attributes.slug یہ ہم نے کر دینا ہے اب کیا ہوگا پورٹ فولیو کے بعد ہمارا slug آئے گا یہاں پر slug ہم نے دے دیئے ہیں اسی طرح سے یہاں پر ہم نے slug دینا ہے tag.attributes.slug اب جو ہماری queries آ رہی ہیں جہاں سے بھی وہاں پر ہر جگہ پر ہر query میں مطلب category کی ہوگی یا tag کی ہوگی وہاں پر ہم نے slug کرنا ہے یہاں slug کا مطلب attribute کو add کرنا ہے پورٹ فولیو اس کے اندر یہاں پر date کے بعد select کو add کر دیتے ہیں select کہ ہر پورٹ فولیو کا ہم نے slug بھی بنایا ہوا تھا اور اس طرح سے tag میں جاتا ہوں tag میں جانے کے بعد date اور select میں یہ ایک دفعہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آتے ہیں اور ہم اپنے server کو open کر دیتے ہیں open host one one three three seven content manager اور یہاں پورٹ فولیو میں آئیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس slug موجود ہے یہ slug ہے اس slug موجود ہے اور اس slug کو اب ہم نے cruise کرنا ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ صرف اور صرف text ہے اس سے پہلے کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے سلیش بغیرہ نہیں اب یہاں پر مسلہ کی استعمال ہو گیا ہے اور category میں جاتے ہیں اور وہاں پہ use کرتے ہیں slug یہ بھی یہاں پر بھی لگا دی ہیں اور اب جا کے اس کو run کرتے ہیں desktop error ابھی run نہیں کر رہا error آ رہا ہے یہاں پر بھی یہ چیزیں run کر گئی ہیں لیکن اگر میں اس کو open کرتا ہوں tweet more کر کے اور چیک کرتے ہیں یہ winters bulk videos download ہے یہاں پر آ چکا ہے اب ہمارے پاس security بغیرہ نہیں چلی دیکھتے ہیں کیوں نہیں چل رہے اور اس کو run کرتے ہیں دوبارہ سے اور کسی tag پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی tag بھی run نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے ہیں یہاں پر جاتے ہیں tags میں اور یہاں پر جو ہے ہم نے id بغیرہ use کیا لیکن ابھی کیا بن رہے ہیں select تو یہاں پر ہم کریں گے select یہاں پر بھی select select کر دیا ہے تو ابھی بھی error کیونکہ یہاں پر بھی یہ ساری چیزیں اب filter بھی کرنا اوپر چیزوں کیونکہ filter ہو کے آئیں گی اب یہ جو ہے یہ اس طرح سے filter ہو گیا لیکن یہاں پر tags آنا ہے get tags اس کا اضافہ کر دینا کیونکہ یہ ساروں میں سے scroll کرنا ہے اور یہاں پر ہم جو ہے میں ایک tag جائیے مطلب یہاں پر اگر میں آپ کو console میں دکھاؤں رائٹ کلک کرتے ہیں expect element کو open کرتے ہیں اور console میں جاتے ہیں یہاں پر جو ہمارے پاس result آیا ہوگا یہاں پر جاتے ہیں tags اور tag کے اندر اب ہمارے پاس array ہے array میں ہی ایٹم آئے گا ہمیشہ ہمارے پاس تو ہم نے zero item سیلیک کرنا ہے تو data کو zero دے دینا یہاں پر اب پہلے تو یہاں پر tags کرنا ہے اور پھر یہاں پر data zero ملتب zero والے item سے آپ نے data نکال دینا ہے tags اور یہاں پر data zero اسی طرح سے یہاں پر بھی tags data zero اور یہ ہمارے بس tags آگئے ہیں یہ ہمارے بس آگئے ہیں یہ tags والے بھی آگئے ہیں اور اسی طرح سے اب category کو سیلیکٹ کرنا ہے category میں ابھی error موجود ہے تو category میں جائیں گے اور باقی چیزیں ساری چیزیں اسی طرح سے change کریں گے یہاں پر category استعمال ہو رہا ہے category تو اس کو categories کریں گے اور اسی طرح سے نیچے آئیں گے اور یہاں پر بھی categories کریں گے اور یہاں پر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہاں پر ایک result آئے گا تو اس لئے array میں سے zero index کو ہم نے select کرنا ہے پہلے تو map چلا رہے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا ایک سے زیادہ جو ہمارے بس values آئیں گے array میں اب ہمیں پتا ہے کہ array میں ہمارے بس ایک ہی value آئے گی کیونکہ select unique ہوتا اور پھر یہ data سارا array میں آ رہا ہے اس لئے ہم یہاں پر zero لگا رہے ہیں کہ کسی array میں سے کسی index سے value اٹھانی ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے value کو اٹھاتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم categories کریں گے واپس جاتے ہیں ڈیکسٹوپ category 2 اور اس کو ہم نے header میں change کرنا ہے header میں آئیں گے اور یہاں پر ہمیں پر بس category item.id ہے تو یہاں پر item.attributes.slug یہاں پر یہ slug آگیا اب ڈیکسٹوپ میں آگیا اب جو error دیکھتے ہیں کیا error ہے اچھا یہ چارسو کو جو error ہوتا ہے پوسٹ چارسو ملکہ ہے اس کا ملکہ آپ کی کیوری میں کوئی مسئلہ ہے اب ہم یہاں پر query میں جاتے ہیں category میں category کی query کو دیکھنا ہے ہم نے اور یہاں پر ہمارے پاس select بھی موجود ہے filters کی ہے select اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ایشو تھا اب جو ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کے پاس یہ error ایگر چارسو ملکہ ہے اس کا ملکہ آپ کے query میں جو graphql کی query ہے وہ run نہیں کرے گی اس میں کوئی ایشو آگئے اور اب جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پوسٹیں جو ہے نکل کے آ چکے ہیں اب سارا جو ہمارا ورک ہو رہا ہے وہ filter کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہاں پر جو ہمارے پاس filters ہیں یہ سارے کام ہو رہے ہیں اب اگر میں اسی بھی بوسٹ پر click کروں گا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پر ہمارے پاس URL اور اگر میں back چلا جاتا ہوں اسی بھی category کو یا tag کو open کروں گا تو وہ اس کا select کے ذریعے سے open ہو رہا لیکن اب ایشو آ رہا ہے ہمارے پاس single post کا کہ single post ہمارے پاس open نہیں ہو رہی اور single post کیوں نہیں open ہو رہی یہاں پر ہم نے portfolio's کرنا ہے اور یہاں پر data zero کرنا ہے اس طرح سے یہاں پر بھی portfolio's کریں گے data zero index کریں then یہاں پر portfolio's data zero index اور آگے چلتے ہیں اسی طرح سے بس ایک تو اس کا اضافہ کرتے جانا اور دوسرا اپنے array میں سے zero index کو اٹھا لے ہو گیا ہمارا اس کو compile کر کے run کر دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے post بھی جو ہے وہ open ہو چکی ہے اور یہاں پر گرہیں پر بھی آپ کلک کریں گے وہ سارے select کام کریں گے آپ پس آتے ہیں اور کسی ایک post کو open کرتے ہیں اور یہ ہمارا کام ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی